بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ اپنے شاگردوں سے کیسے معاملات کریں انہی ذمہ داریوں کو شاگردوں کے حقوق یا استاد کے فرائز کہا جاتا ہے زیل میں ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے اخلاص علم کمانات ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امانت کو پورے اخلاص کے ساتھ اپنے شاگردوں تک پہنچائے اور اس میں اخلاص سے کام لیتے ہوئے کسی قسم کی گھر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرے بہترین تربیت تعلیم صرف مخصوص نصاب پڑھنے کا نام نہیں بلکہ یہ تو دراصل ایک باطنی قوت کا نام ہے جو انسان کو تہذیب سے برابر کرتی ہے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف نصاب پڑھانے پر توجہ نہ دے بلکہ ساتھ ساتھ اپنے طلبہ کی تربیت پر بھی گری نظر رکھے قدم با قدم شاگردوں کی اخلاقی استغاق کام انجام دے مساوی سلوک استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کرے کسی طلبہ علم کو دوسروں پر بلاوجہ ترجیح دینے سے گریز کرے اس سے دوسرے طلبہ احساس کم تلی کا شکار ہو سکتے ہیں ایک باپ کی تنصب شاگردوں کو علاقصہ مجھتے ہوئے سب کو برابر اپنی توجہ سے نوازے اگر جا طلبہ اپنی ذہنی صلائیتوں سے تناظر میں مختلف درجات رکھتے ہیں مگر استاد کے لئے ضروری ہے کہ وہ کمزور ہو گئے بھی طلبہ پر بھی اتنی ہی توجہ دے جتنی ذہین و فتین طلبہ پر دیتا ہے محبت و شفقت علم ایک ایسی دولت ہے جو زبردستی کسی کو نہیں دی جا سکتی اس کے لئے خوش اقلاقی نہایت ضروری ہے استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حیثت کو پہنچانتے ہوئے اپنے طلبہ کے ساتھ حقیقتاً روحانی باب جیسے سلوک کرے بیجہ سکتی سے گریس کرے مبادر بلا وجہ کی سکتی سے دل برداشتہ ہوگر کوئی طالبہ علم علم جیسی عظیم دولت سے محروم نہ ہو جائے دعا خیر ہر کام میں صرف اپنی محنت پر بھروسہ نہ کر لینا چاہیے بلکہ اللہ کے حضور دس دراز ہونا نہایت ضروری ہے استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے قدم قدم پر ان کی کامیابی کے لئے دعا گو ہو خصوصاً وہ طالبہ جو ذہنی طور پر کمزور ہیں ان کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تاکہ دوسرے طالبہ کی طرح وہ بھی اپنے علم میں منازل کو بہ آسانی اور خوش اسلوبی سے تیہ کر سکیں تو یہ ہمارا شاگردوں کی حقوق بھی کمپٹیڈ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں شاگردوں کے عرشتداروں کے حقوق کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ